جی سٹوڈنٹس یہ اس سے پہلے کہ ہم کمپیوٹر کا نیکس لیکچر سٹارٹ کریں تھوڑا سا جو پریویس لیکچر ہے اس کے ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے اس کی یوزز اور کمپیوٹر پڑی تھی ایک ٹاپک تو یہ پڑا کمپلیٹ کیا تھا ہم نے کہ یوزز آف کمپیوٹر ان بزنس اور کامرس کمپیوٹر جو ہے وہ کامرس کی فیلڈ میں اور بزنس کی فیلڈ میں ہمیں بہت ساری فیسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے اور اس سے ہم بزنس ایکٹیوٹیز کو زیادہ سے زیادہ فاسٹ اور ایفیشنٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے مختلف ٹاپکس کو پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو مارکٹنگ یہ مارکٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری ارگنائزیشنز نے بلکہ مجورٹی ارگنائزیشنز نے جو ہے نا وہ اب ویب سائٹس انٹرنیٹ پر بنا دی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گھر بیٹھے اس ادارے کی اس ارگنائزیشن کی پروڈکٹ سے لے کے ہسٹری ایچ انڈ ایوریٹنگ ہر قسم کی معلومات جو ہے وہ گھر بیٹھے آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ ایک وی آف ایڈورٹیزمنٹ ہے اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ لوکل لیول پر نہیں ہو رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ اس ویب سائٹ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک کمپیوٹر کا ایک اہم رول ہے اس کے بعد دوسرا ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے سٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں شیرز کا کاروبار ہوتا ہے ایک بہت بڑا بزنس سینٹر ہے اور اس میں ایک بائر ہوتا ہے ایک سیلر ہوتا ہے جو شیرز بھیجنے والی پارٹی ہوتی ہے ایک خریدنے والی ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں سٹاک بروکرز ہوتے ہیں جو مختلف ہیں ان کے درمیان میں بزنس ڈیلنگ کرواتے ہیں لیکن الیکٹرونکلی مینوالی نہیں یعنی ایک پارٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کراچی کی ہو اور ایک لاہور کی ہو تو وہ ان کے درمیان میں جو ڈیلنگ ہے وہ آن لائن جو ہے نا وہ ہوگی اور اس میں چونکہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا انوالمنٹ ہے تو اس لہٰذا جو ہے نا وہ جسٹ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ یہ سارے معاملہ جو ہے نا وہ مینج کر سکتا ہے اس میں کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا اس حوالے سے کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تیسرا ہم نے اس میں فسلیٹی ڈسکس کی تھی اس کی یوزیز کے بینکس کے حوالے سے جسرا بینک کی جو بہتر ایک دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو ایٹی ایم کے حوالے سے بینک کی کمپیوٹر کے فسلیٹی ہے کہ آپ کو آپ ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور بینک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ کے لئے ٹونٹی فور آرز جو ہے وہ اوپن ہے آپ جو ہے نا وہ باہری اس کا پن کورڈ ہوتا ہے کارڈ کے ذریعے آپ اس پن کورڈ کو یہ سیکیورٹی ہے کہ اگر آپ کا کارڈ گر جاتا ہے کوئی مس پلیس ہو جاتا ہے تو وہ فور ڈیجٹس کا پن کورڈ جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہے تو وہ آپ اس کو یوز کر کے آپ بیلنس چیک کر سکتے ہیں اپنا کیش ویڈڑا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک تو ویٹ نہیں کرنا پڑتا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ معاملات جو اور ہیں جس طرح سے آپ کہلیں کہ اس کو یہ جو بینک کے اندر جو کمپیوٹر لگا ہو ہے وہ آپ کے تمام پورے ریکارڈ کو ویریفائی کر رہا ہے دوسرا میں نے آپ کو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اس کی فسلیٹی بتائی تھی کہ ہر بندے کا کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریکارڈ بینک کا ہر بینک جو ہے بینک والے جو ہیں وہ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کا جو ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کریڈٹ کارڈ کی بینک والے آپ کو فسلیٹی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ لارج امونٹ آف کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کمپیوٹر کے اندر آپ جو بھی پرچیزنگ کریں گے جو بھی چیز پرچیز کریں گے آئیٹم وغیرہ وہ مہینے کے بعد آپ اس کو ہمیں واپس جو ہے نا وہ ریٹرن کر دیں تو وہ آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کارڈ استعمال کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل کا جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے جو نئے ایٹی ایم کارڈ آ رہے ہیں وہ پہلے پرانے جو تھے ایٹی ایم کارڈ وہ صرف کیش نکالتے تھے صرف جو تھے نا لیکن جو اب ایٹی ایم کارڈ جو نئے بن رہے ہیں وہ ایک تو سمارٹ کارڈ ہیں اور وہ ڈیبٹ بھی ہیں اور کریڈٹ بھی ہیں اور وہ اس میں اپنے اکاؤنٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بینک علیدہ سے ایڈوانس پے نہیں کرتا بلکہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے پرچیزنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم نے جو نیکسٹ اس کا یوز ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور یعنی مالز کے حوالے سے شاپنگ سینٹر کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں اس میں جو کمپیوٹر کی طرح اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایمپورٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں کاسمیٹکس کی یا دوسری جو کئی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جن پہ پرائسز نہیں ہوتی ہے تو ان پرائسز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے ہمارے پاس کمپیوٹر کے ساتھ ہم لگاتے ہیں بارکوڈ ریڈر یا بارکوڈ سکینر وہ جس لائک ماؤس ہی تو ہوتا ہے ماؤس کی طرح ہوتا ہے اور وہ آپ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے آپ جتنی بھی امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کی پرائسز جو ہے نا ان کی پرائسز اور ان کی جو مینوفیکچرنگ کامپنی ہے یا ان کا جو ویٹ ہے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ جو بارکوڈ ریڈر ہے یہ آپ کے بل کو کلکولیٹ کرنے میں آپ کو فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو انونٹری سسٹم ہے انہی سٹاک میں جو چیزیں آئیٹمز آویلیبل ہیں اور کتنی جو ہے وہ سیل ہو چکی ہیں اس کے بارے میں سارا ریکارڈ جو ہے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ اس کا یوزز کے حوالے سے وہ ہے آفیس آٹومیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آفیس کے اعتبار سے کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں کافی آفیشلی فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جس میں ڈاکومنٹس بنانا اس کو کمپوز کرنا اس کے اندر تبدیلی کرنا اس کو فردر جو ہے وہ فیکس یا ای میل کرنا یعنی کمیونیکیٹ کرنا یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جو ہے وہ انوالو ہے اور ہم بغیر کمپیوٹر کے اگر ہم کمپیوٹر نہیں ہیں تو آپ جتنے بھی آن لائن سسٹمز ہیں اور جتنے بھی آن لائن آرڈرز ہیں یا جتنی بھی یہ بزنس ہیں اور یہ سیلز اینڈ پرچیز ہے یہ آپ کوئی بھی معاملہ جو ہے نا وہ پرفیکٹلی اور فاسٹلی جو ہے نا وہ ویڈاوٹ کمپیوٹر آپ پرفارم نہیں کر سکتے یہ ہم نے لائن سٹمزی ہے ہم نے ٹوپک جو ہے وہ اس کو کمپیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے ٹوپک سٹارٹ کیا تھا نیا جو ہے وہ ٹائپس آف کمپیوٹر کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کمپیوٹر کی کٹیگریز ہیں یہ اکارڈنگ ٹو اٹس فنکشن اور ورکنگ یعنی فنکشن اور ورکنگ کے اعتبار سے جو کمپیوٹر کی جو کٹیگریز ہیں اس کو ہم ٹائپس آف کمپیوٹر کہتے ہیں یا اس کا جو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا question types of computers اگر exam میں پوچھا جائے کہ explain the types of computer تو یہ آپ کی وہ تین types ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ digital computer, analog اور hybrid اور ویسے اگر پوچھا جائے اس کے علاوہ دوسری possibility یہ بھی ہے وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ explain the categories of computer according to its working and function تو function اور working کے اتبار سے اگر computer کی categories پوچھا جائیں تو تب بھی اس کا یہی answer ہے اس صورت میں بھی آپ نے یہ تین types اس کو آپ نے explain کرنا ہے کہ digital, analog اور hybrid یہ computers ہیں اب ان کی تفصیل میں سب سے پہلا جو computer ہے وہ digital computer ہے digital computer جو ہے جیسا کہ نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ two numbers پہ بیس کرتا ہے two numbers اور digits پہ بیس کرتا ہے ایک zero اور one اس کے اندر اس computer کے اندر جو internal circuits ہیں وہ سارے zero اور one کو جو ہے نا وہ consider کرتے ہیں یعنی اس کے اندر جو one is for on اور zero is for off یعنی اس کے اندر اس computer میں دو ہی states ہوتی ہیں on اور off اور یہ digital computers جو ہیں یہ arithmetic اور logic operation logical جو operations ہیں یعنی جتنے بھی arithmetic یعنی mathematical calculations ہیں plus minus multiplication division average وغیرہ اور logical operation ہے جسنا سے ایک value کو دوسرے سے comparison کیا جاتا ہے greater than value, less than, equal to, not equal to یہ سارے جو ہے نا وہ arithmetic اور logic operations کو perform کرنے کے لیے یہ digital computers جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور digital computers ایسے computers ہوتے ہیں جس میں ہم input عام طور پر numbers اور digits میں ہم دے سکتے ہیں اور وہ calculate بھی numbers اور digits میں کرتا ہے اور results بھی calculate کرنے کے بعد ہمیں numbers اور digits form میں ہی دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے computers جو ہمیں result in form of digits اور numbers جو ہے نا وہ ہمیں result دیں ان computers کو ہم digital computers کہتے ہیں اور یہ جو computers ہوتے ہیں نا یہ بڑے fast اور speedy ہوتے ہیں اور یہ ہر قسم کی اس میں بہت ساری varieties ہوتی ہیں size کے اعتبار سے speed کے اعتبار سے اور storage capacity کے حوالے سے یعنی different sizes میں بھی available ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ laptop ہے پھر tabs ہیں پھر mobiles ہیں اس میں size wise variation آ رہی ہے تو یہ سارے کے سارے کے ہیں digital computers ہیں کسی کی speed زیادہ ہے کسی کی speed کم ہے تو speed wise بھی اس میں changes آ رہی ہیں کسی کی storage capacity زیادہ ہے کسی کی کم ہے تو storage capacity والے ہیں یعنی یہ digital computers میں size speed اور storage capacity کے حوالے سے بہت زیادہ varieties ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر فیلڈ میں یہ جو digital computers ہیں خواہ وہ business ہو خواہ وہ home ہو خواہ وہ industry ہو خواہ وہ ایئرپورٹس ہو خواہ وہ shopping centers ہو خواہ وہ medic وہ جو ہے وہ عام طور پہ medical field میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں یہ digital computers جو ہیں وہ استعمال نہ ہوتے ہوں ٹھیک ہے اس میں دو قسم کے computers digital computers میں آتے ہیں ایک کو ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IBM PC اور ایک کو ہم Apple Macintosh کہتے ہیں اور دو میں فرق میں نے آپ کو لاس ٹائم بتایا تھا کہ جن computers میں windows operating system جو ہے کیونکہ operating system جو ہے یہ یا تو windows چلتی ہے یا بعض میں آپ آپ موبائلز بغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں بعض میں ایپل یہ Macintosh operating system جو ہے نا وہ یعنی آپ نے سنا ہو گا جی یہ IBM کی computers ہیں یہ Apple کے computers ہیں تو IBM میں اور Apple کی computers میں جو main جو ہے نا وہ difference ہے وہ software کے والے سے ہے کہ جن computers میں Microsoft جو کہ American organization ہے ان کی بنائی ہوئی window operating system جو ہے نا window کا program جو ہے وہ جن computers میں استعمال ہو رہا ہے ان کو ہم IBM PC کہتے ہیں اور جن میں American organization Apple ان کا Macintosh software استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم Apple Macintosh کہتے ہیں لیکن خواہ وہ IBM PC ہو خواہ وہ Apple Macintosh ہو یہ دونوں قسم کے جو computers ہیں وہ digital computers کی category میں آتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ digital computers ہمیں result بھی digits اور numbers کی شکل میں دیتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو digital signals ہیں یعنی یہ computers جو ہیں یہ digital signals پر بیس کرتے ہیں یعنی اس کو ہم کہتے ہیں discrete form discrete form کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا value decrease ہو رہی ہے یا increase ہو رہی ہے یعنی دو ہی possibility ہے یا zero ہے یا one ہے اور تیسری کوئی value اس میں exist نہیں کر رہی ہے یا تیسری possibility نہیں ہے کہ کوئی اور value جو ہے وہ اس میں exist کر رہی ہو تو یہ ہمیں جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ یہ computers ہمیں numbers اور digits کی form میں ہمیں result دیتے ہیں اور جس جسرہ سے اب آپ دیکھیں digital watches ہیں آپ یہ روڈ سائٹ روڈ پہ جو آپ کو بڑی بڑی باز کا تھا آپ کو وہ watch وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے special اور وغیرہ میں مال روڈ پہ تو وہاں پہ وہ آپ کو time digits اور numbers میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یعنی چھ بج کر پینتاریس میں یا آٹھ بج آٹھ بجے یعنی وہ digits میں not dialed اور وہ needle کی شکل میں نہیں تو ایسے computers یا digital score board ہے یہ matches میں وہ آپ کو runs وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ these are the example of the digital computers یہاں تک ہم نے اس کو یہ میں نے پچھلا lecture جو ہے وہ revise کی ہے یہ آپ امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا آج ہم نے جو next lecture جو ہے وہ ہم نے discuss کرنا ہے وہ اسی کی دوسری type ہے analog computer جو ہے یعنی ہم نے types of computers میں اس کی تین types پڑی ہیں ایک digital ایک analog اور ایک hybrid digital computer کو ہم نے discuss کر لیا ہے analog computer جو ہے یہ اس form کو یعنی یہ ایسے computers ہیں جس میں جو signals جو data جو نا وہ in form of analog waves travel کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو wave آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں continuous form پچھلی جو ہم نے wave دیکھی تھی جو signal دیکھا تھا اس کو ہم کہتے ہیں discrete form یعنی value یا increase ہو رہی ہے یا decrease ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یا zero ہے یا one ہے لیکن analog computer جو ہے نا یہ analog waves پہ base کر رہے ہوتے ہیں اور یہ waves جو ہے یہ continuous form ہوتی ہیں form میں ہوتی ہیں یعنی اس کے ہر point پہ value جو ہے وہ change ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا مثلا ہر اس کی value zero or one form میں نہیں ہے بلکہ ہر value یہ اس پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ value جو ہے نا وہ اور ہے اس جگہ پہ value all different ہوگی اس جگہ پہ value different ہوگی اس جگہ پہ different ہوگی یعنی اس کو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ continuous form ہے یعنی یہ data جو ہے نا اس میں جو identification data کی ہوتی ہے وہ in form of continuous form ہوتی ہے اور یہ جو computers ہیں یہ عام طور پہ voltage pressure speed temperature یعنی یہ mathematical calculation perform نہیں کرتے بلکہ ان quantities کو میر کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جسنا سے voltage ہے جسنا سے pressure ہے کسی چیز کی speed معلوم کرنی ہے جسی کسی چیز کا temperature معلوم کرنا ہے تو ان اس طرح کی quantities کو میر کرنے کے لیے جو ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس کو ہم analog کمپیوٹر کہتے ہیں اور یہ جو یہ جو digital computers ہیں وہ تو ہمیں result digits اور numbers کی شکل میں دیتا ہے لیکن یہ جو analog کمپیوٹر ہے یہ آپ کو digits اور numbers form میں آپ کو result نہیں دے گا بلکہ graph کی form میں یا needle کی شکل میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یعنی اس کی جو output ہے وہ in form of graph یا جو ہے نا وہ میٹر وہ اس کی جو ہے نا وہ اس شکل میں میٹر کی شکل میں یعنی اس میٹر میں needle آپ پتا ہے وہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا یہ digits کو یہ یعنی یہ جو کمپیوٹر ہیں یہ numbers اور digits کو consider نہیں کرتے چونکہ اس لیے یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ mathematical operations perform نہیں کر سکتے یعنی اگر ہم ان کو plus minus average وغیرہ calculate کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ کمپیوٹر میں اتنی ability نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کو calculate کر سکیں یعنی یہ کمپیوٹر جو analog کمپیوٹر ہیں یہ mathematical operation perform نہیں کر سکتے mathematical operation perform کرنے کے لیے ہمیں digital کمپیوٹر کو استعمال کرنا پڑتا ہے دوسرا جو اس کا ہے اس کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ جو digital کمپیوٹر ہیں ان کی تو storage capacity جو ہے وہ بہت ہوتی ہے اور مثلا لیپ ٹاپ کی storage capacity different ہے موبائلز کی اور ہے لیکن زیادہ ہیں لیکن analog کمپیوٹر کی جو memory ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوئی لمبا چوڑا data store نہیں کرنا ہوتا جسٹ کسی چیز کا voltage میئر کرنا ہے کسی چیز کا pressure میئر کرنا ہے کسی کی speed میئر کرنا ہے تو وقتی طور پہ ہم اس چیز کو میئرمنٹ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کی اس میں limited information store کی جا سکتی ہیں لیکن اس لیے اس میں اس کی جو memory ہے وہ low ہوتی ہے اور limited functions ہوتے ہیں اور دوسرا اس کمپیوٹر کو analog کمپیوٹر کو جو operate کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور use کرنا جو ہے کیونکہ ہر بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا digital computers جو ہیں وہ تو آپ تھوڑی سی practice سے آپ خود بخود اس کو آپ operate کر لیتے ہیں keyboard کو use کر لیتے ہیں لیکن analog computers جو ہے وہ اس کو operate کرنا بغیر training کے اور جو ہے نا وہ اس کو مشکل ہے اور اس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ اب digital computers جو ہے وہ نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں یعنی گھروں میں جو ہے نا وہ medical فیلڈ میں بزنس میں ائرپورٹ پہ malls میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ انجیننگ کی فیلڈ میں ہر جگہ پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے education کی فیلڈ میں لیکن جو analog computers ہیں وہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتے وہ صرف limited departments میں زیادہ تر ان کو medical فیلڈ میں جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن چند اور limited areas میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جسنا سے اس کی example میں اس میں دیکھیں کہ جو weight کرنے والی machine ہے یہ آپ کو جو needle کی شکل میں آپ کو weight آپ کو بتا رہی ہوتی ہے وہ analog computer ہے پھر جو گاڑی کا جو speedometer ہے جو آپ کو speed بتا رہا ہے کہ اس وقت گاڑی کی speed کیا ہے وہ جو اندر جو پورا mechanism سیٹ ہوا ہوئے وہ سارا جو ہے نا وہ analog computer ہے اصل میں نا ہمیں میں ایک چیز آپ کو clear کر دوں کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ computer کو کہ computer اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مثلا کی بورڈ لگاؤ mouse لگاؤ اور speakers لگیں ہو اور printer attach ہو تو وہ computer ہے حالانکہ ایسا concept نہیں ہے computerized device کوئی بھی ہو سکتی ہے computer کا مطلب یہ ہے کہ اس میں computer کے اندر ہم آگے second chapter میں next پڑھیں گے کہ computer کے اندر جو main چیز ہے جو مختلف چیزوں کو major کرتا ہے مختلف چیزوں کو calculate کرتا ہے وہ processor آپ نے نام سنا ہوگا processor microprocessor ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک chip ہوتی ہے وہ chip جو ہے وہ جس device کے اندر بھی ہم لگا دیں گے نا تو وہ device جو ہے وہ computerized device بن جائے گا اور وہ device جو ہے وہ اسی طرح ہی کام کرے گا جس طرح سے عام computer جو ہے وہ کام کرتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے پورا کوئی system ہونا یا keyboard mouse اور ہر چیز کا available ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو گاڑی کا جو speedometer ہے وہ آپ کو گاڑی کی speed بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویٹ کرنے والی machine آپ کو ویٹ بتا رہی ہوتی ہے لیکن یہ computer اس computer کو ہم analog computer کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو پرانے پیٹرول pumps ہیں جو اس میں آپ کو آج کل کے جو پیٹرول pumps ہیں وہ hybrid ہیں hybrid ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ hybrid کیا ہوتا ہے بہرحال یہ ہے کہ پرانے جو پیٹرول pump ہے اس میں prices نہیں ہوتی تھی صرف quantities بتاتے تھے یعنی یہ جو computer ہے یہ صرف آپ کو quantity بتاتا ہے کسی چیز کی یعنی measurement کرتا ہے digits اور numbers کی شکل میں آپ کو result نہیں دیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے بعض مثلا جو پرانے پیٹرول pumps ہیں وہ آپ مثلا پیٹرول گاڑی میں ڈلواتے ہیں تو آپ کو صرف just liter زیادہ تھے کہ اتنے لیٹرز ہیں بیس پندرہ پانچ لیٹر ہے یا دس لیٹر آپ نے پیٹرول ڈلواتے ہیں یعنی وہ just just quantity بتا رہے ہوتے تھے تو ایسے computers کو ہم analog computers کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے وہ ایسے computers جو ہیں بعض پیٹرول pumps پہ جائیں تو وہ آپ کو price بتاتے ہیں یا آپ نے پانچ سو کا پیٹرول ڈلواتے ہیں یا سو کا ڈلواتے ہیں تو وہ آپ کو price بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں digital computer لیکن میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے آج کل کے جو پیٹرول pumps ہیں زیادہ تر وہ جو ہے وہ hybrid ہیں hybrid computers وہ ہوتے ہیں جو digital اور analog دونوں کا combination ہو یعنی وہ آپ کو digits میں بھی اور quantity بھی بتا رہے ہوں یعنی وہ اس میں digital کی بھی اور analog دونوں کی خصوصیات ہوں اس وجہ سے اس کو ہم hybrid کہتے ہیں جس طرح سے یہ new petrol pump ہے وہ آپ کو price بھی بتاتے ہیں digits میں اور ساتھ جو ہے وہ quantities بھی بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو cement factories ہیں ان میں بھی یہ hybrid computers جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ مختلف ہم نے جو ابھی تک discuss کی ہے وہ types of computers ہیں اس میں ہم نے تین types اس کی discuss کی ہیں ایک digital analog اور hybrid زیادہ تر جو varieties میں زیادہ تر جو ہر department میں استعمال ہونے والا جو computer ہے وہ digital computer ہے یہ laptop tabs mobiles اور جتنے بھی ipads ہیں یہ جتنے بھی ہم روز مرہ کی زندگی میں latest devices استعمال کر رہے ہیں یہ سارے digital computers ہیں کیونکہ digital computers میں بہت ساری varieties ہیں لیکن analog computers جو ہیں میں نے جساں سے بتایا کہ زیادہ تر medical field میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور لیکن آج کل جو اب medical field میں جو computers میں نے جساں سے بتایا کہ analog computers جو ہیں وہ چونکہ speed میں slow ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں وہ operate کرنا بھی مشکل ہے اور اور دوسرا جو ہے وہ ان کا باز کا result بھی اتنا accurate نہیں ہوتا تو لہٰذا accuracy اور reliability جو ہے وہ زیادہ digital computers میں ہوتی ہے تو لہٰذا medical field میں بھی اب جتنے بھی instruments ہیں وہ analog کی بجائے بجائے replace کر کے ان کو digital میں convert کر دی ہے اب آپ دیکھیں weight کرنے والی machine blood pressure check کرنے والی جو machine ہے وہ پہلے آپ کو needle کی شکل میں results دیتی تھی آپ کو weight بتاتی تھی اور اب جو weight کرنے والی machine ہے وہ آپ کو digits میں اور numbers میں weight بتا رہی ہے تو وہ replace کر کے analog computer کی بجائے digital computer کو use کیا گیا ہے تو اسی طرح جو ہے نا یہ تین types ہم نے discuss کی ہیں digital analog اور hybrid یہاں تک آپ اس کو ذرا revise کر لیں پھر انشاءاللہ next جو ہے نا وہ lecture دیکھتے ہیں